بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب بتائیے گا آواز سکرین اور کیمرا آپ سب کو اکلے لیں اگر آپ لوگ موبائل سے لوگ انہیں تو آپ کو پر پیشن مارک بنا ہو نظر آ رہا ہوگا اور اگر آپ لوگ سسٹم سے پی سی لیٹ آب سے لوگ انہیں تو رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو پیشن کا ٹیم نظر آئے گا آپ وہاں پہ ٹائپ کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اب ہاں ہمیں مزید جوائن کر رہی ہے اس سیشن میں لائک آلویز ریزرل کے بعد ایک ادت کاؤنسلنگ تو بنتی ہے اور سپیشلی ان بچوں کے لیے ان بچوں کے لیے جو کہ پریشان ہے ان بچوں کے لیے جن کو گائیزنس چاہیے ان بچوں کے لیے جن کو کاؤنسلنگ چاہیے تو ویڈاوٹ اینی مارکٹنگ یہ پیورلی ڈیڈیکیٹڈ ہے آپ کے اور میرے بیچ میں اور اس کو ہم لوگ ویبین آر پر پیس لیے کرتے ہیں تاکہ ہر بچے کا پردار ہے اگر زوم میں ایک تو اتنی زیادہ آڈینس کٹھی نہیں سمال پاتا اور دوسرا یہ کہ زوم کے اوپر پوچھے ہوئے سوال آڈینس کو موسٹی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ویبین آر مسلے گیا جاتا کہ ہم درہ ون تو ون بات بھی کر سکیں اور آپ کے جو مسئلے ہیں ان کو ریزولف کریں انشاءاللہ تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ آج ریزلٹ تھا اور چیزیں کبھی کبھی ایکسپیٹڈ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتی ہیں اور کبھی کبھی اللہ آپ کی جو ہے وہ دوری کو تھام لیتا ہے اور آپ کو کامیاب کروا دیتا ہے ایک چیز میں بالکل سٹارٹن میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا دیکھیں جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں جب آپ لوگ پیپر اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بندی کو پیپر سال کرتا ہے ٹائم بھی ایک فیل آتی ہے کہ یہ میرا پیپر پاس ہے یا فیل یہ آپ کو انہر پتا ہوتا ہے مگر ہوتا کیا ہے ویڈ ٹائم جو ٹائم ہے ڈیزلٹ تک کا ایک ایکسپیکٹیشن ہونا شروع ہو چاہتی ہے بچے کے اندر کے میرا پاس ہو جائے گا اور ڈیپ ڈاون انسائیڈ اس کو پتا ہے کہ یہ پیپر میرا ٹھیک نہیں ہو مگر سٹل وہ جو ایکسپیکٹیشن آپ لوگ رکھتے ہیں جب ڈیزلٹ اس کے اگینس جاتا ہے تو چیزیں خراب ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے سوال بھی آ رہے ہیں تو ابھی تو میں سوالوں کو اڈریس نہیں کروں گا پہلے میں ذرا اپنی ایرام کتاب کو سناوں گا کہ اب کیا کرنا چاہیے آپ کو سکیم پر کیا مسئلے ہیں تو امید ہوئی یہ کہ آپ کے سارے مجھے مجھے وٹس ایپ کے ثلو بھی کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو کیا پوسٹ ریزرڈ کانسلنگ اور ناڈس کانسلنگ جس پلیننگ سیشن آسو جس میں ہر بچہ آئے اپنا سوال پوچھے پہلے جانا میری باتیں سن لیں اور اس کے بعد اس کو میں ریزولف کرتا ہوں سر جی سب سے پہلی چیز آہ ان دس سیشن کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کرنا ہے ریزنس فار فیلیر سٹوڈنس کا کیا ریاکشن ہے آفٹر فیلیر کیسے ہم اگلی دفعہ کے فیلیر کو آوائیڈ کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے فار یور فیوچر کوئی بات نہیں اگر آپ کا اس دفعہ کے ریزلٹ خراب بھی آگیا ہے تو ہم اس کو نیکس ٹائم کے لیے مزید بہتر بنا سکتے ہیں اس کو اتنا اچھا بنا سکتے ہیں کہ اگر اس دفعہ آپ لوگ کامیاب نہیں ہوئے تو نیکس ٹائم آپ کو ڈبل کامیابیں دے آج بہت سارے مجھے میسیجز ایسے ریسی ہوئے کہ سر لاسٹ سیشن میں ہم لوگ ڈی موٹیویٹڈ تھے اس سیشن سے ہمیں موٹیویشن ملی تھی بشکو میرا پیپر نہیں بھی پڑھ رہے تھے بشکو میرا سے ڈریکٹی رابطے میں بھی نہیں تھے مگر اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وسیرہ بنایا ہوا ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے ہمیں اگلی سپرینگ 25 سٹم کے لیے پلائن کرنا اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ نیو سکیم کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں ہمیں کون سی فسیلیٹس چاہیے ان فیوچر ہمارا کیا پیپر کامنیشن ہونا چاہیے تو جتنی کام کی باتیں ہیں وہ ساری آپ کو آج کے سیشن میں بھی اور ان کے اوپر انڈیویٹس بھی ہوں گے اگر آپ لوگوں کے ہیں سر جو سب سے پہلے میں ذرا زخموں پہ نمبر چڑکنا پسند کروں گا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گے آپ لوگ فیل کیوں ہوتا ہے 95% عوام unfortunately نہیں پڑتے ہیں آپ لوگ پڑتے ہی نہیں سب سے بڑی ریزن فار فیلیر یہی ہے کہ you don't want to study جب آپ سے کہا جائے کلاس کے اندر کے بھئیہ یہ پڑھ کے آنا ہے یہ کر کے آنا ہے اس کا ٹیسٹ دینا ہے تو آپ کے کچھ اس طرح کے حالات ہوئے ہوتا ہے آپ لوگ اپنے آپ کے اوپر برڈن فیل کرتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے تو سب سے بڑا اور سب سے اہم ریزن فار فیلیر ہی یہی ہے کہ بچہ پڑھنا پسند ہی نہیں کرتا آج کا اگر آپ فیل ہوئے ہیں تو ذرا خود سے یہ سوال کریں کیا آپ نے پورے سیشن میں اچھے سے پڑھائی کی تھی کیا ڈیلی ویس پہ آپ نے ہومورک کیا تھا کیا ڈیلی ویس پہ آپ نے لیکچس کور کیا تھا پوچھے نا خود سے آج اپنے آپ کو جج کریں بلیم گیم کرنا چھوڑ دیں اپنے آپ سے پوچھیں اپنے ضمیر سے پوچھیں اپنے انر سے پوچھیں گا کیا میں نے واقعی میں پڑھا اور پڑھنے سے مراز یہ نہیں ہے کہ آپ نے آخری مہینے میں بیٹھ کے لیکچس بھی لے لی ہیں آخری مہینے میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے کتابیں بھی چھان لی ہیں ٹیسٹ بھی دے دی ہیں نہیں یاد رکھئے گا یہ ایک دم سے آپ کو کچھ نہیں آتا یہ gradual improvements ہوتی ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی نئی امید کی کرنے لے کر آتا آپ کے تو آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں اور مجھے اتنا آئی ڈیا ہے کیونکہ میں بھی سفیس سے گزر ہوں اور میں تو ڈیلی ہزار بچوں کے ساتھ رابطہ میں ہوتا ہوں گیا آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں سب سے پہلی reason for failure اگر خدا رہ خاصتہ پڑھنے بھی بیٹھ جائیں تو mostly بچے کسی بھی teacher کو following ہی کر رہے ہیں regulated way میں چلتے ہی نہیں youtube سے lecture بھگڑ کر دینا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی بھی study pattern unfortunately ان کے پاس نہیں ہوتا آج میں تھوڑا سی طلق باتیں کروں گا آج میں وہ باتیں کروں گا جو کہ آپ کو pinch کریں گی آپ کو تھرہ سا تھچکا لگے گا hurt feel ہوں گے مگر سچی باتیں کروں گا آپ کے پاس کوئی study pattern نہیں ہے جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھ بھی جائیں تو آپ یہ حالت ہوئی ہوتی دل ہی نہیں کر رہا ہوتا پڑھنے دل ہی نہیں کر رہا ہوتا پڑھنے اوازاری فیلوری تھی برڈن ہے پڑھائی تو بس شغل کا کام ہے کلاسیں لے رہی ہیں گھر آگئے ہیں بس لیکچر دیکھ لی ہے کانی ختم بھئی لیکچر دیکھنا is not study لیکچر دیکھنا is a part of study اور ہم لگ اس کو پڑھائی مان کے بس بیٹھ جاتے ہیں جب تک آپ خود سے effort نہیں کریں گے یہ مسئلہ آئی ہے اور خدا رہ خاصتہ خدا رہ خاصتہ اگر آپ لوگوں نے پیٹرن بنا بھی لیا ہے اسے کو خوالو کر بھی رہے ہیں تو سوال کی requirement ہی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ لکھنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں کچھ اس طرح ہماری فیل آپ کو آ رہی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ شور کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں پہلے کوئے ہوتے ہیں کہ یار سوال آگیا آپ اس میں سے لکھنا کیا ہے کرنا کیا ہے اس کے ساتھ لائک آف ریٹن سکلس دن کوئی ریبین کا پلان نہیں بھئی ریبین تو تب کہنے نا جب ہم لوگ پڑھنا سٹارٹ کریں ہم تو آخری مہینے میں لیکس شروع کرتے ہیں تو ریبین کیسے ہوگی دو ہفتے پہلے کر ایک بچہ آورٹ کی کتاب کھول کے بیٹھا اور کہہ لیں کہ سر بتائیں میں تیاری شروع کرنی ہے اور آج اس بچے کے ایک چولہ نمبر بھی آگئے ہیں تو بھئی اس کو خوش ہونا چاہیے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ ایک لینٹھی بیپر اتنے کم ٹائم میں نکالنے ہاں نکالنے والے نگاہ بھی لیتے ہیں مگر وہ جو واقع میں شدید جذبہ تھی ہیں تو کوئی روی انگیز آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے یہ باتیں ایکوالی والد ہیں اس بچے کے لیے بھی جس نے پہلی اٹمپ دینی ہے اور یہ باتیں ایکوالی والد ہے اس بچے کے لیے بھی جو اب یہ بھی باہر آئے ساتھ میں سے باہر آئے ساتھ ساتھ باہر آئے شکل سے then there are some other reasons selective study کرتے ہیں آپ لو selective study کرتا ہے social media پہ آگے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتاؤ میں نے یہ پیپر پہ کیا ہے اس teacher میں کس teacher میں کون سی خاصی ہے تھا جو میں اس کو جوائن کروں کس teacher کے pictures مجھے مل جائیں گے میں کیا تیار کروں کہ میرا paper pass ہو جائے میں کون سے chapters چھوڑ کے جاؤں میں کتنے سوال کروں بھائی یہ social media آپ کو miss guide کرنے کے لیے بنائے social media پہ یاد رکھئے گا کبھی بھی آپ کو کوئی authentic guidance نہیں ملتی جتنے بھی یہ بلائے نام groups create ہوئے ہیں facebook کے اوپر insta کے اوپر ستارہ group فلاں group یہ group وہ group یہ سارے سنسنی پھلانے کے لیے ہیں اور یہ آپ کو کافی اچھا distract کرتے ہیں ambassadors نہ تو کام یہی ہے یہ پکڑ دیں بچوں کو ڈی موٹیوٹ کرنا اور پھر اپنے پیسے بنا دیں تو خدا رہا اس فیک ورلڈ سے باہر آج ہے اگر پہلے نہیں سمجھے تو آج سمجھے last month میں reviews ہوتی ہیں last month میں preparation نہیں ہوتی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں numerical papers پہ آپ لوگ time لگا رہا پسند ہی نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو اتنا زیادہ لگا دیتے ہیں کہ تھیری والا time بھی اٹھا کے numerical کو دینا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ڈیسٹ تو آپ نے کبھی زندگی میں نامین سنا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہوتا ہے جب آپ کو ٹیسٹ دیا جائے نا تو آپ کہتے ہیں کہ جنا پھٹیاں آگئی ہیں ہم تو ویکنڈ کے بعد آئیں گے یا شکل کرتے ہو اور پھر جب ریزلٹ آتا ہے یہ جب آپ اگزیم میں بیٹھتے ہیں تو ایک کومن سر وہ سوال سمجھ نہیں تھا سر وہ ریکوارمنٹ ہی سمجھ نہیں جا رہی سر وہ اس نے گندم پوچھا ہے میں چلا لکھ کر آگیا ہوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ کے اپلیکیشن بیسٹ پیپرز ہیں جس آڈٹ ہو گیا لو ہو گیا ٹیکس ہو گیا اس میں آپ لوگ کریمنگ کر کے جاتے ہیں اور اتنی اچھی کریمنگ کرتے ہیں کہ ایکزیم میں وہ کریمنگ آپ کے چال ہی نہیں پاتے ہیں ٹو مینی کنسرٹنگ بکس کو آپ لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہمیشہ ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں کائنلی کسی کی کتاب کو فالو کیا کریں لیفٹ رائٹ کتابوں کو دیکھنا بند کر دیں اپنے ٹیچر میں جب تک آپ کو بھروسہ نہیں ہوگا آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ نے ایک ٹیچر کے ساتھ اپنی فرکرنسی میچ کی ہے اگر آپ اس کے ساتھ سنگ ہو گئے ہیں تو پھر اس کے نوٹ اس کی باتیں بھی مانا کریں کیونکہ اگر آپ لوگ اس چیز کو کسیٹس ہی نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گے سبجیکٹ بیسٹ مسئلے یہ تو تب آپ کو آئے نا جب آپ لوگ نے اس سبجیکٹ کی تیاری کی ہو کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں آخری مہینے میں تو ہمیں تو بس آخری مہینے میں جو کوئی منجن امنا بیچ کے نگل جائے گا ہم لوگ اس منجن کی پیچھے پہنچ جائیں اگزیم ڈے پہ آپ لوگ اندر پر فارم کرتے ہیں آتا بھی ہوتا ہے مگر پینک ہو جاتا ہے آتا ہوتا ہے مگر پینک کرتے ہیں پھر ہم لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا سوال ٹھیک کرنا ہے بھئیان نیمریکل میں سارا سوال ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کا آدھا سوال بھی ٹھیک ہے تو بہت آئے کیونکہ آپ نے ہاف نمبر لینے ہر سوال بھی دیلی لیکچرز لیں چاہے فیزیکل ہو چاہے آلنائن ہو چاہے رکارڈڈ ہو آج کل تو آپ کے پاس ورائٹیاں ہی بہت زیادہ مجھے سکتے ہیں گر بیٹھ کے آرنائن زوم پہ لے سکتے ہیں آہ ریکارڈنگ سکتے ہیں ریکارڈنگ بھی دو طرح بھی آج کل چلتی پھٹی کلاس کی ریکارڈنگ یا تیڈی کے ٹکریم کی ریکارڈنگ جو کیمری کے ساتھ آپ کے لئے کی جاتے آج کل تو آپ کے پاس ورائٹیز ہی ورائٹیز ہیں اتنے فلیورز آپ کو دیئے ہیں میں پڑھے نہیں کہ مگر with all these flavors with all these teachers with all these subject resources unfortunately بڑھتی نہیں ہے کم ہوتے چاہتے ہیں کیوں بچے نے effort جو effort ہمیں بچے سے چاہیے ہوتی ہے نا پیچھر تو اپنا کام کر کے نکل جائے گا اس کے بعد بچہ اس پر effort کرتا ہے اور اس بچے کو effort کا reward ملتا ہے اگر اس نے ٹکاہ کے کام کیا ہو تو effort آپ لوگ خلقی کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا کچھ تو کرتے ہی نہیں اور سالہ بلیم ڈالتے آئے تو یہ بہت زیادہ ریزنز ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے آگے فیوچر میں کیا کرنا دیکھیں آج جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہم اس عدم سے اب آپ کو ٹھیک تو کر نہیں سکتے ہیں مگر فیوچر کے لیے آپ کو جو سٹرونگ منا سکتے ہیں پیوچر کے لیے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یا جو مسئلہ مسائل ہو گئے ہیں بس اس کو یہاں پہ بریک لگاؤ اور اب آگے چلنا ہے پھر اس سیشن میں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا بچوں نے بے وکوفانہ میں ڈرم ہی اس کروں گا کیونکہ آج میرا موڈ ہی ہو رہا ہے بے وکوفانہ سبجیکٹ سیلیکشن کے جس کا کوئی سرپیر نہیں ہے audit پگڑ لیا ہے افیار بان کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہے جن بچوں کا پیپر ہیں audit کا یہ جو دیکھ رہے ہیں audit ایفیار ٹو کے بینا impossible مارکٹ کہتی ہے کیوں مارکٹ کو بچے چاہیے نیو سکین کے آنے سے یا پرانی سکین کی جو implementation ہے اس نے اس پیپر کو خراب کیا اور ٹیچرز نے مزید خراب کر دیا ایفیار ون پڑھا ہوا بچ چاہیے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے وہ پکڑتا ہے audit اور پھر پریشاند رہتا ہے کہ میں نے کرنا کیا اس پیپر کے ساتھ تو ایلٹیمیٹلی پھر ریزرٹ گرنا ہی ہے کون سا بڑھنا ہے تو اللوجیکل سبجیکٹ سیلیکشن بھی آپ کا سب سے بڑا ریزن ہے کیونکہ آپ کا کبھی اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ڈیویلپ ہی نہیں ہو پاتا کیونکہ آپ نے اس کے پری ریکوزٹ پورے نہیں کی ہوگا آئی کے اپنے جو کیا فرن سے لے کے کیا فیٹ تک کی سیکوئنس دی ہے کو سوچ کے دیا نا جو گروپس بناتا ہے اے بی کو سوچ کے بناتا ہے کہ بچہ ون سے لے کے ایڈ تک اسی سیکوئنس میں ٹرابل کریں مگر ہم اپنی آسانی کو نونتے ہیں اور اپنی آسانی کو ڈھوننے کے چکروں میں کھیل جاتے ہیں تو یہ بہت چیزیں ہیں مائنیوٹ سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے دیکھنی ہیں اور آج دیکھیں گے آپ کو میں نے احساس کرانا ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ کیا ظلم ہے اور نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ والدین کے ساتھ کیا ظلم ہے وہ جنہوں نے آپ کے اوپر effort کی ہے وہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیپر پاس کریں مگر ان کا بچہ نہ تو کبھی کلاسوں میں سیریس ہوا اور نہ ہی کبھی آئیکیپ exam کے دن سیریس ہوا ڈیس کچھ exceptions بھی ہوں گی جنہوں نے اچھی تیاری کی ہے مگر وہ 40's میں فیل ہوئے ہوں گے اگر آپ 40's میں فیل ہوئے ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کے concepts اچھے تھے مگر آپ نے اس کو صحیح سے written form میں practice نہیں کیا اور آپ کا جو پہلا کلم کھلتا ہے نا وہ آئیکیر کے exam center میں جا کے کھلتا ہے کہ بھئی آپ آگئے ہیں پیپر لاؤٹ ٹرائے کرتے ہیں تو فیلیر کے بعد دو طرح کے ہمارے پاس options آتی ہیں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ demotivated سے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی do not disturb me اب مجھے کوئی تنگ نہ کرے میں demotivated ہوں میں depressed ہوں اور مجھے کوئی اٹھائیں نہ مگر کچھ اچھے بچے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف کوئی بات نہیں اگر اس طرف آئے کہ آپ نے فیل کیا تو کوئی بات تھے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتری ہے مگر یہ وہ بچے جو effort کے ساتھ گیا تھا جس بچے effort بھی نہیں گئی اور وہ فیل ہو گیا تو بھائی وہ طرح خود سے پوچھے کہ effort کرتے ٹائم وہ خود کہا تھا تو challenge آپ لوگوں نے accept کرتا ہے اور challenge accept کرنے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں دیرا five simple steps towards success اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ پانچ کام کرنے یقین مانی ہے کوئی چھٹا کام بھی نہیں ہے آپ بے شک physical classes لیں آپ online classes لیں آپ recordings لیں آپ یوٹیوب سے لیں چلے college کو پیسے نہ دیں کچھ میں ڈال دیں کسی بھی college کو مگر اپنی ایک proper routine بنا لیں اپنا ایک ذاتی schedule بنا لیں جو teacher آپ کو کام دے رہا ہے اس کو revise کریں آپ بب نہیں کریں class کے اندر اکثر ہم لوگ سوال پوچھ کے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا ذاتی کر رہی آپ سے سوال پوچھیں کبھی کبھی فیل آتی ہے کہ یا صرف teacher ہی بیٹھ کے جذباتی ہوتا ہے بچہ تو ٹھنڈ مچھا کے بیٹھا ہوں آج بھی آپ کی کانسٹنگ کرنے کے لیے ہم لوگ ہی شدید جذباتی ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ میں وہ امید کی قرم دوبارہ سے جگانا چاہتے ہیں اگر اس وقت سیشن میں کو ساڑھے چار سو پانچ سو بچہ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ سیریس ہو کر آیا ہے اور اب اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو سجد ٹیسٹ اسائنمنٹس نہ صرف سالف کیا کریں بلکہ اپنے ٹیچر سے اس کو اگزائمن بھی کروایا کریں اس کو چیک کروایا کریں اپنے غلطیاں پوچھا کریں ان کلاس پوچھا کریں کم سے کم دو سے تین دفعہ ریوائز کیا کریں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخری مہینے میں سبجک سٹارٹ کرتے ہیں تو ریوین کا ٹائم کہاں ملنا ہے اینڈ پلیز فور گاڈ سیک پیک سوشل میڈیا گروپ سے دور دیں ان کا کام صرف سٹریس پھلانا ہے سن سے نہیں پھلانا ہے کیوں یہ اپنے ریلیونٹ گروپس کو پاپلیٹ کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں ان کا اپس میں ایک مقابلہ چلتا ہے اور آپ لوگ اس مقابلے میں آپ نے دب جاتے ہیں آپ لوگوں کا اس وقت ایک ہی پرپس ہونا چاہیے جب تک آپ کی آرٹکل سٹارٹ نہیں ہوتے کہ آپ نے پڑھائی کے لابا کسی بھی دوسری چیز پہ فوکس نہیں رکھنا ہاں وہ چاہیے انٹرنشپ ہی کیوں لاؤں ہلیس کہ وہ آپ کے پیپر میں رکھاوٹ نہیں تو سر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو سپورٹ کرتے کرتے ہیں کہ بچہ بات نہیں اس طرح میں فیل ہو گیا کوئی بات نہیں خیل ہو گیا کتنے دفعہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کہیں اور کتنے دفعہ آپ ان سے جھوٹ بول سے رہیں گے جی آئے کہ آپ سے بات نہیں کرتا ہی کرتے ہیں بہت مشکل بناتا ہے میں پاس ہو گیا ہوں مگر رزرٹ آیا ہوتا فیل ہو رزرٹ آیا ہوتا فیل ہو تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ پری بیچ کیا ہے پوسٹ بیچ کیا ہے دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے ڈیڈکیٹڈ کیا ہے کیا پڑھنے جا رہا ہوں کس سے پڑھنے جا رہا ہوں کیا میری اس کے سب فریکوینسی میچ کرتی ہے نہیں کرتی ہے یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبجیکٹ کیا ہے اس طرح کیا آتے ہیں اگزیم میں ایمپورٹنٹ ایلیاس کون سے ہیں میں نے اس کو لے کیسے چلنا ہے یہ پلاننگ آپ کی ہونی چاہیے ہر پیپر کو اٹیمٹ کرنے سے پہل کیونکہ جب آپ اس پیپر میں جم کرتے ہیں نا تو وہ پیپر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو ڈیو ٹائم دیں گے ڈیو گیر دیں گے مگر چونکہ ہم لوگ اتنے زیادہ اوہر اکوپائٹ ہوتے ہیں میں سوشل ورلڈ میں میڈیا میں تو چیزیں ہماری خراب ہوگی آگلی اٹیمٹ میں کیا کرنا ہے کون سے پیپر پک کرنے ہیں اب اس کو پر بھی بات کریں گے نیو سکین کے مسئلے بی ایف کو بھی دیکھتے ہیں پلاننگ کیسے کریں دو ہزار پچیس کی اٹیمٹ کی ہاو ہاو ڈو بی پلان دیکھیں آئیکیب کا جو اگزیم ہے نا وہ تو ایک ہی پیٹرن پہ ہوتا ہے سب سے پہلے ایف آر ٹو اس کے بات بی لاؤ اس کے بات ایم ایف اے پھر آتی ہے سی ایم اے سی لاؤ ٹیکس اور اگلے ویک مجرد کی اوڈٹ اور آر پا آئیکیب نے اس دفعہ یہ کہا کہ بھئی جب تک آپ کا آر ون پاس نہیں ہوگا آپ آر ٹو میں دخل نہیں دے سکتے سی ایم اے پاس کرو تو میں تمہیں ایم اے فیل دوں گا تو یہ تو ہیں بائی ڈیفولٹ کچھ ڈسٹرکشنز جو کہ آپ کو سینی ہی سینی آپ اس کا بچ کرنے سکتے ہیں کرنا آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کا اس دفعہ کا پیپر فورٹیز میں فیل ہوا نا اگر آج کوئی پیپر آپ کا فورٹیز میں فیل ہوا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ بلکل اگلی اٹیمٹ میں اس کو پک کر لیں بلکل اگلی اٹیمٹ میں اس کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ اس کو پاس کریں انلیس کہ آپ اس کو ڈراب کر دیں اور جو نئی پیپر پک کی ہوتی ہیں ان کو ساتھ شروع کر دیتے ہیں اصل پڑھائی میں بتاؤں آج شروع ہوئی ہے آج آپ لوگ اوور ایمیشیس ہوں گے مگر آہستہ 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 پھر ٹھڑڑے ہو جائے گی آج دل کرے گا کہ یار میں بدد کر رہا ہوں میں چار پیپر پاس کروں گا میں تین پیپر پاس کروں گا ایسی کی تحصیق مگر یہی آپ ہوں گے یہی میں ہوں گا یہی سبجیکٹ ہوگا اور آج سے دو مہینے کے بعد یا ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ یار مینج نہیں ہو پا کیوں کیونکہ آپ انٹرسٹ کھو دیتے ہیں جب تک آپ کا انٹرسٹ اس پیپر میں بنا رہے گا چیزیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی میں انڈیویڈلز والوں کا طرف بھی آوں گا ون بے ون نام لے کے آنسر کروں گا مگر ذرا پہلے کچھ ضروری باتیں میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں سب یہ دو طرح کہ ہمارے پاس بچے ہیں ایک ہے وہ بچہ جو کہ نیو ہے اور ایک ہے وہ بچہ جو کہ اچھا اب نیو مروڈ میں کیا فرق ہے نیو سے مراد ہے کہ اس کا پیپر پاس ہو گیا ہے اور اب وہ نئے سبجیکٹ میں انٹری جا رہا ہے یعنی کہ انٹری نیو سبجیکٹ اور ایک وہ بچہ ہے جو کہ اس ہی میں فیل ہو گیا سر جی اگر تو آپ نے ایک نیو سبجیکٹ پک کرنا ہے تو آپ کسی بھی انتظامیاں کے پاس چلے جائیں کالیج کے پاس چلے جائیں ان سے آپ نے ایک سوا ضرور پوچھ گئے کہ کیا یہ چلتی بھی کلاس کی پری والی ویڈیوز کو ہمیں دیا جائے گا پوسٹ بنا کے یا یہ ڈیڈیکیٹڈ پوسٹ بیجر اور اگر وہ ڈیڈیکیٹڈ کا ورڈ ڈیوز کر دیں یا مان جائیں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ پوسٹ ہے اس میں پری کی کوئی مکسنگ نہیں ہے تو اس ادارے میں اس پورٹر میں اس جوہاں پہ اپنی انویلیمنٹ کر رہا ہے وہاں کے ساری ٹیسٹ نے اسائنمنٹس نے اور چکے پوسٹ ہے تو آپ کو فاسٹ پیس پہ تیاری کرنی پڑی تیزی کے ساتھ اگر آپ پلانے بچے ہیں اور اگر آپ کے نمبر فورٹی ٹو ہے یا فورٹی ٹو سے زیادہ ہے بطالیس یا مور دن بطالیس تو آپ کو چاہیے کہ ٹیسٹ سیشن جوائن کریں تاکہ آپ کی فیزیکل رائٹنگ کی پریکٹس ہوتی رہے آپ کی ڈرافٹنگ میں نکھا رہا تھا کیونکہ فورٹی ٹو یا اس سے اوپر یہ شو کرتا ہے بچے میں کنسیپچوالٹی تھی مگر اس کو بس لکھنا نہیں آرہا تھا جس کی وجہ سے وہ مچانا مال کھا چاہتے ہیں اور اگر نمبر آپ کے فورٹی ٹو سے کم ہے تو پھر آپ کو ایڈمیشن لینا پڑے گا ڈیڈکیٹڈ کلاسز کے انترے اس کے ساتھ اس کے ٹیسٹ دیں ڈیڈیڈ کریں اور اپنا پیپر پاس کریں جی یہاں پہ میں ذرا آپ کے سوال بھی لوں ون بے ون اس کے بعد میں مزید باتیں کروں گا اب مجھے کوئی سوال آئے بھی ہوئے وہ ذرا پہلے ہم سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں and then میں اگری بات کرتا ہوں کوشش آپ نے کرنی ہے کہ سوال کو شورٹ رکھیں تاکہ پڑھنے میں مسئلہ نہ آئے جیتاں لمبا سوال ہوگا تو وہ چانس ہے کہ شاید لیڈ نہ ہوگا پہلا اچھا سوال آیا تھا مجھے کم آیا تھا سر جی پہلا اچھا سوال آیا مجھے تین بچ کے چھائرس منٹ پہ فرحان سلیم کا ان کا کیا پالی فائے ہو گئے ہیں سی میں جو ہے وہ نے پڑھا تھا اس دفعہ اور دیکھیں جب آپ نیمریکل کی بات کرتے ہیں تو نیمریکل میں ٹیچر آپ کو کلاس میں اتنی زیادہ پیکٹس کروا رہا ہے جس میں آپ کو سوال ڈیڈی بیس پر کلاس کے اندر کروا جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ٹیسٹوں کو تھوڑا سا آوائیڈ کیا جا سکتا ہے مگر یہ پیپر نیمریکل ہے اور صرف ایفیر ٹور یا کاؤسٹ وہاں پہ وہ بھی تب جب ٹیچر نے ہر سوال خود ڈیڈی بیس پر کلاس میں آکے دو گھنڈے میں کروانا ہے اور ٹیچر جو ہے وہ آپ پہ ترہا کم ریلائے کرتا ہے تو یہ یہاں بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کا مجھے سکتے ہیں سکتے ہیں مجھے سیلو ریپیٹ ہوا مگر آریٹ فرسٹ ایمٹ میں مجھے سکتا ہوں یہ سکتے ہیں تو آپ پالچ کی نظامیاں بتائیں گے اس کا تو تعلق میرسے نہیں ہے سر کین بی سٹیڈی آڈٹ ایم ایف 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 ایر ٹو فرسٹ ٹائم بلکل بشرت ہے کہ وہ ٹیچر آپ کو سکرائٹ سے لے کے جائے اور یہ یوں نہ کرے کہ آپ نے پہلے پڑھا سر نیکس سٹیمٹ میں سیلو آریٹ سی ایم میں دے سکتے ہیں یا جی یا نیکہ آپ دے سکتے ہیں جی نہدیا کچھ کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں سر میرا گروپ اے میرا گروپ اے پاس ہے اور اس دفعہ میں نے ایف ایر ڈو ایم ایف ایم سیلو دیا تھا بٹ ان پوچنیٹری فورٹیز میں فیل ہو گیا ہوں اور ہم آریٹ کے تیاری کر رہی تھی کی کسی میلے کر رہی تھی تو جو جو جی کر رہی تھی اور اور اب میں پیپر پاس نہیں باتا ہوں کہ اگر بھی سارا ہے دیکھیں تین سے زیادہ مت اٹھائیے گا اور جو ابھی نیا نیا پیپر اٹھایا تھا اگر اس میں دل لگ گیا ہے تو اس کو رکھیں پھر چار کر سکتے ہیں بٹ اگر دل نہیں لگا اس پیپر کے ساتھ بردنسی فیل آتی ہے تو آپ بیشن اس پیپر کو ڈروپ کرتے ہیں اچھا جی آگے ہے اچھا جی آگے ہے اچھا میرا بزنس لاؤ لاسٹ اٹیمٹ میں کلیر ہو گیا اس اٹیمٹ میں ایفر ون ٹیکس پاس ہو گیا سر میں سی لاؤ سی ایم میں آٹھ ہو جی بے ترین ہے فردین آپ کر سکتے ہیں سر آئے کہ آپ دیسل دی گئے تو اڈیسل رہتیں تو ہم نے تو اس کو بغیر دیکھے کوالیفائی کرنا ہے سر ایم لیپ فید آرڈ اونلی ایم آدھا سن کہہ رہے ہیں سر ایم لیپ فید آرڈ اونلی آئیم تھنکنگ آف سیلس سٹڈی اور لاؤنگ بز انڈرنشپ دیکھیں انڈرنشپ ضرور کریں میں منا نہیں کروں گا انلس کہ وہ آپ کی پڑھائی کو ڈسٹرب نہ کریں اگر وہ پڑھائی کی راہ میں آ رہا ہے مشک اکر پیا ہی کیوں نہ آ رہا ہو تو آپ کو یہ انڈرنشپ کو فالو کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں سر آر ٹو سینتیس ایم ایف ایف او ٹو سیلو پاس کیا ہے ٹھیک ہے آپ کا مجھے میسیج بھی آ رہا ہو جی خسن تنویر نے بہت بڑا محسوس کر دیا ہے حسن بھائی اگر آپ یہ سوال مجھے واتس اپ پر کر دیں گے تو شاید میں اس کا تسلیح پاس آپ کو آنسر دے پاؤں گا مگر کتنا بڑا سوال یہاں پر پڑھنا اور بچوں کو سنانا بھی زیادتی ہو جائے گی صاحب میرا بیلو تین ٹیمٹس میں رک رہا ہے وٹ ٹیک صاحب ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی ایمن آپ نے جو کمبینشن پر کیا ہے وہ بہترین تو یہ مسئلہ مسائل ہیں عوام کے ساتھ یہ کچھ پرابلمز ہیں دیکھیں اب باقی سوال کو میں بات مل دیتا ہوں باقی بچوں کو میں بات میں پک کرتا ہوں یہ تو ایشوز ہیں اگر آپ لوگ سیریس نہیں ہوں گے اپنی سٹڈی کو لے کے صرف دیکھیں پریشاند رہنے سے کچھ نہیں ہوگا اب ہم نے پریشاند نہیں ہونا اب ہم لوگوں نے نیت باندھنی ہے جو ہم لوگوں نے پیپر پاس کرنا ہے کیونکہ جب تک آپ اپنی آپ کو اندر سے مضبوط نہیں کریں گے یہ پیپر ہمیشہ سے آپ کو تنگ کرتا ہے تو اندرونی طاقت اندرونی مضبوطی ضروری ہے جب تک آپ اپنے آپ کو انٹرنلی سٹیسفائی نہیں کریں گے انٹرنلی مطمئن نہیں ہوں گے چیزیں کبھی بھی اس طریقے سے بیسی بہتر نہیں ہوں گی جیسے آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ضروری ہے اب جو نیو سکیم کے اندر مسئلہ مسائلہ ہیں وہ بھی بات کر دیتے ہیں دیکھیں نیو سکیم جہاں کے کیا کہنا ہے آپ کو نیو سکیم نے آپ کو دینا ہے ایک نیا پیپر ایک توفہ دے گی ڈیٹا سسٹم اور رسک کا اب موسٹلی یہ ایسا پیپر ہوگا جو کہ آئی ٹی سے زیادہ تعلق رکھے گا تو ایسے پیپر سے بچنے کے لیے جو آئی کے اپنے شروع میں ہمیں گائیڈ لائنس دی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے چار پیپر پاس کرنے ہے اور ابھی دیکھ آئی کیاپ نے یہ بھی آئی کیاپ نے اگزیکٹلی نہیں بتایا کہ وہ چار کون سے ہیں کیا وہ کوئی سے چاہ رہے ہیں وہ گروپ ہیں تو کوشش آپ لوگ یہ کریں کہ گروپ ایک ایک چاروں پیپرز نکال رہے ہیں اگر وہ کوئی سے چار بھی ہوئے تو آپ کی کمی وہاں سے پوری کی جا سکتے ہیں پھر وہ بچہ جو کہ بڑے والے جن جو پیپر ہے لوگ کا اس سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر اس دفعہ بی لوگ اور سی لوگ یہ لازمی پک کر کے چلے اور اس کے ساتھ آپ پیپر رکھ سکتے ہیں ٹیکس کا کاؤس کا یا آر ون کا ٹاپنگ تاکہ آپ اس بڑے والے جن پیپر سے بچ جائے اور وہ بچہ جو کہ سیدھا پی آر سی سے آ رہا ہے اس کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ یہ دو پیپر لوگ یہ رکھیں اور اس کے ساتھ کوئی ایک نمیریکل اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے تو اس نے میں نے آرڈٹ پر کیا تھا اور ایفیر ٹو ریزلٹ کے پاس کرنا تھا لیکن ایفیر ون فیل ہو گیا بی لاؤ سی لاؤ پاس ہے تو اگر آپ نے ایفیر ون پھر بھی دیا ہے تو کچھ حد تک آپ آرڈٹ کو اٹھا سکتے ہیں اگر ایفیر ون بلکل ہی نہ دیا ہو یا ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں تو سب سے بڑی زیادتی ہو جی عبدال حسیب کچھ کہہ رہے ہیں سر میں نے ایفیر ٹو اگر کوئی سوال رہ جائے گا تو آپ انڈیویجول بھی کر سکتے ہیں سر can we pick more than four papers نہیں کیونکہ maximum limit ھی چار پیپنوں کے سب میں نے سیلو ایک چیزے بک سے کیا تھا وہ مجھے لینتھی رکھتی ہے میں نے ایک اور چیزے بک کو یوز کرنا ہوں جی کر لیں کیونکہ آپ نے دوسری بک کا نام لیا ہے اس کے اوپر میرا بھی ہاتھ سافت ہوا ہے میرے اپنے ہاتھ سے بھی کتاب تو مجھے پتا ہے کہ اس میں کیا اچھائی ہے آپ کر سکتے ہیں مگر not degrading the other one that can be used سر کیا good combination ہے to go with r1 cma and c law if only b law is passed ہی بالکل اگر بیلو آپ کا پاس ہو گیا ہے اگر یاد رکھیں کہ اس دفعہ آپ کا بیلو کا پاس ہو گیا ہے تو پھر آپ definitely سیلو کا پیپر اٹھائیں تاکہ اس بڑے جن جو پیپر ہے اس سے برسٹ سر پاسٹ only text b law but failed c law اب بتائیں میں کیا کروں تو آپ نے مجھے complete یہ نہیں بتایا کہ اس کے علاوہ کے پاس رہی ہے نہیں ہیں تو سیلو کے ساتھ پھر آپ r1 دیں اور سیر میں دیں سر فیر وان اور ٹیکس دیا تھا دونوں ہی پاس نہیں ہوئے اب بتائیں کیا کروں بیلو سیلو پڑھ رہی تھی آپ فیر وان ٹیکس تو لازمی دیں اگر آپ کا دل ہے چار دینے کا تو یہ چار کر لیں otherwise i would also suggest کہ فیر وان اور ٹیکس میں سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کون سا پیپر آپ کو زیادہ پریشان کرتا ہے ایک کو ڈروپ کر کے بیلو سیلو پڑھ کر لیں تاکہ نیو سکیم میں آپ کو مسئلہ مسائل درہ کم ہے سر پاک سولی ٹیکس بیلو بٹ فیلڈ سیلو ٹھیک یہ ہو گیا سر میرا سی ایم اے پاس ہے فیر وان ٹیک ٹالیس اور سیلو اکتالیس پر رہ گیا سر کیا کمینیشن رکھو اگر آپ کا سی اے میں پاس ہے اور فیر وان ٹو سیلو رہ گیا ہے تو آپ کو ایک تو یہ دو پیپر پک کرنے چاہیے اور تیسرا پیپر آپ اس کے ساتھ اگر تو بیلو پاس نہیں ہوا تو وہ بلازم نہیں کریں اور اگر ہو گیا تو آپ تیسرا پیپر ساتھ پک کرنے گا کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ بنتا نہیں ہے آپ کو آرڈٹ پک کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے لیے ایک برڈن من جائے گا اچھا مزید بھی ہمارے پاس نوال آ رہے ہیں سر is it a good combination to go with r1 cma c log jy r1 cma c log اگر آپ کا بیلو کا بیپر پاس ہے تو لازمی کریں تو بلکل بلکل لازمی کریں تاکہ آپ اس نئے پیپر سے بچ دیں سر آرڈٹ فرسٹ اٹیمٹ میں بینہ پڑھے بارہ مارکس تھے اور آپ سیکنڈ ٹائم اچھے سے پڑھ کے بھی یارہ مارکس آئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کیوں میں آپ سے ایک سوال ہے آپ نے جس ٹیچر سے پڑھا تھا کیا ان کے ساتھ آپ نے مسئلہ مسائل بیس سے کم ان بچوں کے نمبر آتے ہیں جنہوں نے آخری مہینے میں پڑھائی سٹارٹ کیوں اور آخری مہینے میں بس ہاتھ پہنچ لارے ہو اور اس کے علاوہ اتنے کم نمبر آنا possible نہیں ہے جی مزید سوالوں کو دیکھتے ہیں سوال بہت زیادہ ہے تو اگر کسی کا آنسا نہ ہو پائے تو کائنڈلی وہ مجھے وٹس اپ کر دیں سب میری آرڈٹ کی سیکریٹ ایمٹی فرسٹ میں میرے فورٹی فور آئے تھے اور اس ٹیم میں سوزہ نمبر کا پیپر آیا گیا تھا اس ٹیم میں میں نے لیکچٹر یوز کیا ہے فور ایمین پرپوزز ٹھیک ہے میرا آرڈٹ only seven marks پر رکھا ہے جو justifiable یاد یہ دفعہ ہوا ہے unfortunately یہ اس دفعہ یہ اس دفعہ ہوا ہے کہ آرڈٹ کا پیپر کافی بچوں کا 20 سے کم پر فیل ہو 20 مارک سے نیچے کافی بچوں کا پیپر رہا ہے آرڈٹ کا اس کی ریزن کیا ہے اب یہ آئی کیا کے دیکھ کے ہی پتہ چلے گی مگر یس آرڈو پیپر کافی زیادہ ڈوے بل تھا پریکٹیکل پیپر آیا تھا کوئی مشکل پیپر نہیں تھا بچوں نے پاس بھی کیا اور کافی اچھا پاس کیا مگر جن بچوں نے بلکل ہی تیار نہیں کیا جن بچوں نے بس شروع کے کچھ ایڈیاز کیا ہوئے تھے تو وہ تو ڈیزرف کرتے ہیں بی سے نیچے کیونکہ انہوں نے اپنی پرپریشن صحیح سے کبھی کی ہی نہیں تو اگر آپ بھی ان میں ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا چیزیں مزید سوالوں کو دیکھتے ہیں اگر کچھ سوال مس ہو جائے تو آپ مجھے ایڈ پر وٹسا بھی کر سکتے ہیں آپ کو بعد میں بھی آنسر دے دوں گا سر لاسٹ ٹور منس آر ون آر ٹو کمائن میڈ انٹری ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ساتھ نمبر آن بھائی واقعے میں جسٹی فائیبل نہیں ہے آپ ریزٹ کریں کالیج آئیں گے بیٹھ کے بات کرتے ہیں سر بیلو اور سی لو کے ساتھ ٹیکس اور آر وان میں سے کون سا سبجیکٹ رکھوں دیکھو بیلو اور سی لو باقت تو ڈن ہے اس کے ساتھ ٹیکس رکھیں آر وان مشکل کرے گا سر میں اس دفعہ ایک بھی پیپر پاس نہیں کر پایا آل دو گولڈ اب میں گولڈ میڈل کے لیے تیاری کرنا چاہتا ہوں وال میں ٹھیک ہے اگر آپ کی الحمدللہ اتنی اچھی نیت ہے تو آپ ضرور تیاری کریں مگر اس کو زد مت بنایا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے اس کو زد بنا رہتے ہیں تو ڈونٹ میک ایٹ ایڈ ایڈ ایکسکیوز اچھا جی میٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے میں آپ کے سوال سمجھ گیا ہوں موسٹی ڈسپوائنٹنگ جو ٹرینڈ چل رہا ہے ویسے سوال ہیں آپ اگر مجھے وٹس ایپ بھی کر دیں گے نا میری کوشش ہے کہ میں آج رات دن تو کل صبح تک آپ کے سارے سوالوں کو ون بے ون کر کے آنسر کر رہا ہوں اچھا سوالوں کو چھوڑ دیں سوالوں کو چھوڑ دیں سوالوں کو چھوڑ دیں میں ذرا آپ کو کچھ مزید گائیڈ کرنا چاہوں گا فور فیوچر ہم لوگ اکثر بہت بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ایڈمیشنز کی طرف چل جاتے ہیں سجی اگر تو آپ کا پلان ہے کہ آپ نے فیزیکل کلاس لینی ہے تو آپ نے پلیس اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ فیزیکل کی کلاس یا اگر وہ آپ کو پری کے اندر بھی بٹھا رہے ہیں تو جو حصہ آپ کا پری میں کور ہو چکا ہے وہ آپ نے پوسٹ میں دوبارہ سے کور کرنا ہے یہ بات بہت ضروری ہے اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ لائی فلاسز کی طرف جا رہے ہیں تو پلیس انشور ڈیٹ کس لی بس کوری کی بات ہو ہوندر پرسنڈ رکارڈنگ سو گروپ اوپن ہونا چاہیے انٹریکٹیو پلاسز ہوں ٹو وے چلے سوالوں بھی پیکٹس کروائے جائے ٹیسٹنگ سسٹم سازہ پیچ ہو ایک اچھی ویب سائٹ ہو ایک اچھی اندازامی ہو اور اس کی طرح اگر آپ نے رکارڈڈ بھی لینا ہے تو آپ کو یہ ساری فسیلٹیز اس کے دارے سے لینی چاہیں پھر اس سے ہمیں زیادہ جو چیز پیاری ہے ڈیٹ کنٹ پلیننگ اب دیکھتے ہیں پلیننگ کو کیسے ہم کر سکتے ہیں ڈیٹ کنٹ پلیننگ فور ڈیٹ کنٹ پلیننگ فور ڈیٹ کنٹ پلیننگ فور دلو بی لوگا پی پر پاس ہو گیا ہے کتب تو ڈیو شوڈ پک ڈشوڈ پکwo سیلو سیلو ان پوسٹ لازمی آپ کو سیلو کا مرم پک کر لینا چاہیے ڈیو 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 موسیقا 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 جی تو اگر آپ پی آر سی سے آ رہے ہیں تو پلیز انشور کہ آپ نے بی لو سی لو اور ٹیکس لازمی بڑھ لینا ہے تاکہ نیو سکیم میں آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ نے آرڈٹ کا پیپر دینا ہے تو پلیز انشور کہ ایف آر ٹو یا تو آپ نے ساتھ پک کی ہو یا پہلے پاس کی ہو یا آپ نے ایف آر ون کا پیپر ایٹ لیس ایک دفعہ دیا ہو اور آپ نے ٹیچر سے پوچھا ہو کہ جو آر ٹو کے ایریز ہیں کیا وہ ہم کلاس میں کمر کریں گے یا نہیں کریں گے پیکٹس کے پانٹ او بیوز اسی طرح آپ نے فور کیپنگ ان مائنڈ جو نیو سکیم ہے جو پیپر کاؤسٹ کا ہے وہ آپ کو ایک اچھی ایڈوانٹیج دے سکتا ہے جو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا ویلہ پیپر ہوگا اگر آپ کاؤسٹ پک کر رہے ہیں تو پلیز انشور کہ آپ نے اس کاؤسٹ کے پیپر پیپر کو پاس بھی کرنا ہے you have to ensure this اگر آپ لوگ کاؤسٹ کا پیپر پک کریں تو کاؤسٹ کے اس پیپر کو پاس لازمی کریں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اینڈنگ پوائنٹس ہیں کچھ سوالوں کو میں دیکھ رہا ہوں اور اس میں سے کچھ میں آنسل کر چکا ہوں آپ سے کچھ ایک گزارش میری اور ہے کہ اگر آپ مجھے اپنے سوالوں کو وہ بار میں ویٹس ایپ بھی کر دیں تو میں ضرور ابھی بیٹھا ہوں اور شام تک میرا یہی ہے کہ میں میکسمن سوالوں کو آج آنسل کر کے جاؤں گا میں ایک کام کرتا ہوں میں اپنا ویٹس ایپ نمبر سامنے لکھ دیتا ہوں جس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی 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 یہ رہا ویٹس اپ نمبر آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں اپنے جو بھی پروبلمز ہیں جو بھی مسئلہ مسائل ہیں مجھے فوروڈ کریں اور آپ کو اس کا میں ضرور آنسل کرتا ہوں آج کچھ نیٹ کے مسائل بھی ہیں جسے ہمارا یہ سیشن تھوڑا بہت بریک بھی ہوئے بیچ میں مغلقہ مسئلہ والی بات نہیں ہے تو پلیز ایک چیز میری پلے باندھ لیں وہ یہ ہے کہ تیاری جیسی بھی ہو اگر آپ میں کانفیڈنس ہے نا تو آپ اگلی اٹم دینے کا آس سکتا ہے اور کسی بھی ٹائم پہ اگر آپ نے موٹیویشن حاصل کرنی ہو کسی بھی ٹائم پہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یار میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں تو ایک دفعہ ایک سٹنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور وہ آپ کو سب سے اچھی گائنس دیں کیونکہ ٹیچرز بھی آپ کو اترا نہیں جانتے ہیں جتنا والدین آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کو پہچانتے ہیں تو ایک دفعہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کہ وہ موٹیویشن ضرور حاصل کرنی ہے جس کے لیے جس کے لیے انہوں نے آپ کو کس فیلڈ میں پیچا تھا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے مجھے بتائیے چتنے بھی پرابلنس ہیں آپ مجھے بھیجتے ہیں میں ون بے ون آج پوری رات تک کل صبح تک ایمن کار رات تک بھی میں صرف اور صرف ڈیڈیکیٹیڈ لی آپ کے لیے کام کر رہا ہوں صرف میرے پاس پی آر سی ہے کل کے لیے اور آپ کے سارے کے سارے مسئل ہیں آپ بے جھجک ہو کے جو بھی سوال ہے اگر آپ نے یہاں بھی ٹائپ کیا اور آپ کا آنسر نہیں بھی ہو پایا آپ کے جتنے بھی سوال ہے آپ مجھے فورڈ کریں میں اس کا آنسر آپ کو دیتا ہوں سو آئی ہوب کہ آپ کو چھوٹے سی سیشن سے کوئی نے کوئی فائدہ باری بات ملی ہوگی ایک دفعہ میں بس وہ چیزیں آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سر جی ان چیزوں سے اپنے آپ کو آوائیڈ کریں سیلیکٹو سٹیڈی نہیں کرنی لاشت منت پریپیشنز نہیں کرنی ہے فوکس کرنا ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے ٹیسٹنگ کے اندر ہینڈ آؤٹس ٹیٹس نوٹس ہر ٹیچر کے ملا کے کھچڑی بنا کے استعمال نہیں کرنے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بار پر جا کے سجیشنز نہیں مانگنی ہے ایکزیم دے کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو اچھے سے لے کے چلنا ہے اور پیپرز کی جو سیلیکشن ہے وہ انٹیلیجنٹ لی کرتی ہے سو ویڈ ڈیٹ سیشن ویڈ ناو کم ٹو اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بینفٹ یہاں سے ضرور ملاؤگا میں آپ سے نمبر اپنا شیئر کرتا ہوں اس نمبر پر ادافتہ کر کے آپ جتنے بھی سوال ہیں جتنے بھی سوال اگر آپ لوگ سو سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھیں جب تک آپ کی تسلیح نہیں ہوگی میں ہلوں گا نہیں اور اگر آپ لوگ فزیکلی ملنا چاہتے ہیں تو کل کا دن یارہ وجہ سے لے کے آن ورڈز آپ کالیس میں آ سکتے ہیں ایس بی اے میں آجائیں ایٹ اور انزل بلوک نیو گارر ڈاؤن لہور تو وہاں میں بیٹھ کے ہم لوگ ونڈ تو ون بھی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو ویڈ ڈیٹ سیشن کمس تو ان اینڈ آئی ہوپ کہ نیکس ٹائم جب ہم لوگ ملیں تو ہم لوگ یہ بات کریں کہ سر پیپر تو کالیس آئی ہوتے ٹھیک ہے جی اللہ براکہ اللہ حافظ